بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں علی حمزہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ڈاکٹر شاہد صدیق کے حوالے سے بڑے عجیب و غریب حقائق جو ہیں سامنے آ رہے ہیں ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کے حوالے سے ہم نے ایک وی لوگ کیا تھا اور جو ڈیٹیلز ہی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھی سی اے ٹیم نے جو ان کا بیٹا انہی کے قتل میں ملوث ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اس میں بڑے عجیب و غریب حقائق سامنے آ رہے ہیں بہت سے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں بہت سے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی لڑکی کا معاملہ تھا کوئی لگزریگاری کا معاملہ تھا کوئی پاکٹ منی کا معاملہ تھا یہ معاملہ آخر ہے کیا تھا انویسٹیگیشن میں کیا حقائق سامنے ہیں وہ آج کے اس ویلوگ میں ہم تمام حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کے بیٹے نے یہ شوٹرز ہائر کی اور کس طرح سے یہ ٹرپ بچایا گیا جمعہ کا روز ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب جو ہیں جمعہ کی نماز پر کے جیسی جو مسجل سے نکلتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے جس طرح ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کے اوپر پورا بریسٹ خالی کر دیا گیا اور قاتل اس چیز کو انشور کر رہے تھے کہ اس بار یہ بچ نہ پائیں اور اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ ان کا بیٹا ان پر پہلے بھی قاتلانہ حملہ کر چکا تھا جس پر یہ بچ گئے تھے اور اس بار وہ انشور کرنا چاہتا تھا اس نے بقاعدہ طور پر جو شوٹرز ہائر کیے تھے انہیں بتایا تھا کہ اس بار یہ ترپڑے ہوں یہ خون میں لطپڑت ہوں جب تک آپ کا بریسٹ خالی نہ ہو جائے یا جب تک آپ کو یہ انشور نہ ہو جائے کہ اب سانس باقی نہیں رہی ہے تب تک آپ نے ان پر گولیاں برسانی ہیں کیسا ظالم بیٹا تھا کہ جس ٹم ڈاکٹر صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تو بالکل سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا بلکہ اس چیز کو انشور کر رہا تھا کہ کیا تمام معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں کیونکہ اس حملے سے کچھ دیر پہلے بھی ان پر قاتلانہ حملہ پلان کیا گیا تھا اور پلان یہ کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جیسے ہی بینک سے پیسے نکلوا کے نکلیں گے تو ان پر اس ٹم قاتلانہ حملہ کیا جائے گا اور اس کا ایک روپ یہ دیا جائے گا کہ یہ ایک ڈکیتی کی واردہ تھی اور ڈاکٹر صاحب نے آگے سے پیسے دینے سے انکار کیا اور اس مضاحمت میں جو ڈکیت ہے انہوں نے فائر کھول دیا وہاں پر ڈکیت چوک گئے یہ حملہ نہیں کر سکے ڈاکٹر صاحب نے پیسے لے کے نکلے اور وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کیے اس کے بعد جمعہ پڑھنے کے اب پہلا حملہ جو ہے نکام ہو چکا تھا تو اس بار اس نے کہا کہ اب میں موقع پر موجود ہوں گا تم لوگ کے ساتھ اور میں اس چیز کو انچور کروں گا کہ اس بار ڈاکٹر شاہد صاحب بچنا پائیں اور یہ وہی بدبخت بیٹا ہے جس نے چھ ماہ پہلے بھی ڈاکٹر شاہد صاحب پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا اب یہ قاتلانہ حملہ کروا کیوں رہا تھا مطلب کہ ایک بیٹا اپنے والد سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے آخر ماملہ کیا تھا ڈاکٹر شاہد صاحب کے متعلق میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر شاہد صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو لے کے بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے اور انہوں نے اس بیٹے کو بہت جگہ بہت زیادہ سپورٹ کیا یہ شخص جب سکول میں تھا تو ایک ٹھیک طرح کا سٹوڈنٹ تھا لیکن جیسے ہی کالیج گیا تو ڈراؤپ آؤٹ ہو گیا اور اس کے مسئلے بڑھنے لگے اور ڈاکٹر شاہد بار ہاں بار اپنے دوست صاحب آپ کو کہا کہ اس کو بہت سے مسئلوں سے نکالتے بھی رہے لیکن امیر باپ کا بگڑی بھی اولاد تھی ایک بگڑا و انواب تھا اس کے ابھی تک کی تفصیلات آ رہی ہیں جو انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہیں اس میں یہ آئی ہیں کہ اس کو آئیس کے نشہ کرنے کی عادت تھی اس کی گیدرنگ بڑی خراب تھی اور آپ نے دیکھا کہ وہ خراب گیدرنگ کیا ہوتی ہے جو یہ بھنگڑا ڈانس اور یہ ڈانس پارٹیز پل اور پتہ نہیں کیا کیا پارٹیز ہوتی ہیں اس میں یہ بیٹھ کے آئیس کا نشہ کیا کرتا تھا اور اس کی جو صحبت تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی جس کی ویسے ہی ڈاکٹ صاحب اس کو تھوڑا سا کھینچتے بھی تھے اور اس کی صحبت کو لے کے بہت زیادہ خوش نہیں تھے اور اس کو بار ہا بار سمجھاتے تھے کہ اگر تم پڑھ نہیں سکے تو خدا کا واسہ ہے اس طرح کے جو یہ نشہی ہیں بھنگی ہیں اور یہ جو پارٹی بوائز اور گرلز ہیں ان سے جان چڑباؤ اور میرا بزنس آ کے سنبھالو جس پہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی یہ خود بھی نشہ کرتا تھا اس کے دوستہ باب بھی نشہ کرتے تھے اور وہیں اسی سرکل میں اسی پارٹی سرکل میں اسی گروپ میں اس کو ایک خاتون پسند آ جاتی ہے اور یہ اس خاتون سے شادی کرنا جاتا تھا اب یہ خاتون اگر اسی سرکل کا حصہ تھی تو آپ کو پتا ہے کہ اس سرکل میں ہر شخص جو ہے وہ یہ صحبت اور سنگت میں بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں تو اسی طرح کی شاہد اس میں بھی خسلتیں پائی جاتی تھی جس کے باعث ڈاکٹر شاہد صاحب جو تھے وہ اس کی اس فیصلے پہ خوش نہیں تھے اور انہوں نے جب اس کا فیملی بیگراؤنڈ چیک کیا تو اس کو منع کیا کہ یہ خاتون ہمارے خاندان کا حصہ نہیں بن سکتی اور میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری آل اولاد جو ہے وہ خراب ہو اس میں کوئی حصہ کی چیزیں پائی جائیں جس کو لے کے یہ بہت زیادہ غصے کا شکار تھا پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس خاتون کو ایک گاڑی پسند تھی تو یہ جو قیوم ہے یہ اس خاتون کو امپریس کرنے کے لیے اس نے اپنے والد صاحب سے تیرہ کروڑ کی مالیت کی گاڑی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رکھی تھی کہ مجھے آپ تیرہ کروڑ پہ کی گاڑی لے کے دیں کیسا یہ بھوکا نواب تھا کہ خود تو کچھ کر نہیں رہا تھا نہ پڑا لکھا تھا جو اس کا والد اتنی محنت کر کے اس نے کاروبار کھڑا کیا تھا اس کو بلیک میل کی طرح کر رہا تھا اس کی زندگی میں دم کس طرح کیا تھا اس کی زندگی مشکل کیوئی تھی اور اتنی مشکل کیوئی تھی کہ آخر کار اس کو جمعہ پڑھنے کے بعد کس طرح سے وہ روڈ پہ ان کی باڈی پڑھی بھی تھی اور اس شخص کو ذرا شرم نہیں آئی تیرہ کروڑ کی گاڑی جب اس بھوکے نواب نے مانگی اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ اس خاتون کو امپریس کیا جائے تو اس کے والد نے ایک عام ہمارے ہاں والد اور جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا رویہ ہی ہوتا ہے کہ بیٹے کو دے بھی دیں گے لیکن اس کو پورا بتا کے کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو انہوں نے موقع پہ اس کو دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ گاڑی تمہیں نہیں مل سکتی جس پہ اس کو اور تیش آئی لیکن دیکھیں باپ تو باپ ہی تھا اس نے اس کی اگلے ماں برثڑے آنے والی ہے وہ گاڑی بک کروا دی اور جو اس لڑکے کی ماں اور جو ڈاکٹر شاید صاحب کی اہلیہ تھی انہیں بتا رکھا تھا کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے میں اس کو اس کی سالگیرہ پہ گفٹ کروں گا میں نے اس کے لیے وہ لگزری گاری منگوار رکھی اور کیسی بات ہے کہ وہ گاڑی اگلے ہفتے جو ہے ڈیلیور ہو جائے گی جو کہ ڈاکٹر صاحب نے سرپرائز گفٹ کرنا تھا سرپرائز دینا تھا اپنے بیٹے کو وہ خوشی دینی تھی کہ جو ایکسپیکٹی نہیں کر رہا کہ میرا والد مجھے گاڑی وہ لے دے گا اور وہ اچانک سے اس کے سالگیرہ والے دن اس کے گھر جب پہنچ نہیں تھی وہ کتنا خوش ہوتا ایک ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے سرپرائز باپ نے اس کے لیے سرپرائز ایک چن رکھا تھا دوسری طرف بیٹے نے کیا سرپرائز دیا اس قاتلانہ حملے کی صورت میں تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو بھوکا نواب تھا اس کو ڈاکٹر صاحب پانچ لاکھ رپیہ مہانہ دیتے ہیں جیب خرچ پانچ لاکھ ایک بہت اچھی خاصی رقم ہوتی ہے آج کل جو ایوریج جو ایک تنخواہ ہے آپ کو پتا کہ منیمم بتیس ہزار رپیہ ہے لیکن جو ایک لاکھ رپیہ یا ڈیڑھ لاکھ رپیہ دو لاکھ رپیہ ارنڈ کرتا ہے اس کو ایک اچھا مطلب کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک اچھا جو ہے ماشاءاللہ روزگار ارنڈ کر رہا ہے اور اس بھوکے نواب کو پانچ لاکھ رپیہ مہانہ پاکٹ منی دی جاتی تھی لیکن اس کے آپ کو پتا ہے شوق اس طرح کے نشے اور اس طرح کے پارٹی اور یہ وہ اس طرح کی چیزوں میں پڑھا ہوا تھا تو یہ ڈاکٹ صاحب سے ڈمانڈ یہ کر رہا تھا کہ اس کو تیس لاکھ رپیہ مہانہ چاہیے تیس لاکھ رپیہ مہانہ آپ سوچیں کہ یہ اپنے والد کی زندگی میں کتنا ان کے لیے عذیت کا باعث تھا اور کس طرح سے کوشش کر رہا تھا کہ اس کا باپ مطلب کہ اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی خوشی حاصل نہ کر سکے اور یہ تمام چیزیں ڈاکٹ صاحب نے سمجھایا کہ خدا کا خوف کرو تیس لاکھ رپیہ کوئی تمہارا دماغ کام کر رہا ہے پانچ لاکھ رپیہ تمہارے لیے انف ہے تو یہ تمام تر وہ چیزیں تھی جس کو لے کے والد صاحب کی جائدہ سے ہاتھ دونا پڑ جائے گا تو اس کو پھر یہی اس بدبخت کو راستہ نظر آیا کہ یہ جو سونے کے انڈے مرگی دے رہی ہے کیوں نہ میں اس مرگی کو زبا کر لوں اور ایک بار اس سارے انڈے حاصل کر لوں لیکن جس طرح وہ شخص بے وکوف تھا جو سونے انڈا دینے والی مرگی کا ایک انڈا روز مل رہا تھا اس کا لالچ اس کی جو حرس تھی اس نے اس سے بھی ہاتھ دونا پڑا اور اس بدبخت کے لالچ نے مطلق کہ جو والد اس کو پانچ لاکھ رپے مہانہ دے رہا تھا تیرہ کروڑ کی لگزری گاری لے کے دینے والا تھا اس نے اس مرگی کو زبا کر دی اللہ معاف کرے اپنے والد کو ہی مطلق کہ وہ جو اس کے لیے سونا پڑیوز کرنے والی ایک فیکٹری تھی اسی کو اس کا کام تمام کر لیا اور اس کا خواہش یہ تھی کہ یہ ساری دولت تھا تیالے والی صاحب نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایٹی ایم بھی اس کا بند کیا اور کوشش کرتے تھے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے لیکن یہ باز نہیں آ رہا تھا اب وہ جو خاتون تھی خاتون کو بھی شامل تفتیش کیا گیا اور اس کو ابھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ابھی تک اس خاتون کا اس پورے معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں تھا لیکن مزید انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن میں شامل ہوگی اس کا ایک تفصیلی بیان جو ہے سی اے یہ نے ریکارڈ کیا ہے اور جو شوٹر ہائر کیا گیا شوٹر کا یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے اس شخص کا ایک دوست ہے شہریار جس کے ساتھ اس کی کوئی آٹھ نو سال پرانی دوستی تھی اور یہ بڑا جگری اور چڑی بڑی ٹائپ ان کا معاملہ تھا اس نے اس شخص کے ساتھ مل کے پہلے بھی اپنے والد صاحب کو مردر کرنے کے لیے ایک گینگ ہائر کیا وہ اس ٹائم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکے اس بار ایک اور گینگ ہائر کیا یہ جو شہریار ہے یہ وہاڑی کا رہائشی تھا اس نے اس بار اپنے علاقے میں موجود ایک ایسے گینگ سے رابطہ کیا جو اس طرح کی باردات میں ملوث ہے اور یہ اس طرح کا گینگ تھا کہ جو پورا فیملی مل کے کام کرتی ہیں مطلب کہ اس گینگ میں باب بیٹا اور اس کا بھتیجہ مطلب کہ تاکہ سارے ایک ہی فیملی ممبر ہو آپ کو کسی پہ شک شبہ نہ ہوکے کل کو کوئی جا کے شبان کھول دے ان لوگوں کو ہائر کیا گیا دو کروڑ پہ کی ڈیل تھی شہریار نے ان لوگوں کو قیوم سے ملوایا اور اس کے بعد ایک حجام کو سولہ لاکھ رویے ایڈوانس دیکھے میں جو آیا گیا اس کے بعد یہاں پہ ولنشیا میں ایک گھر لیا گیا جہاں پہ پہلے آکے شہریار رہا اس کے بعد وہ جو شوٹر سے وہ یہاں پہ آکے رہے پھر اس کی ملاقات ہوئی تمام کالز کے ریکارڈ موجود ہیں اور پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب بینک سے پیسے نکلوا کے نکلیں گے تو ایک ڈکیٹی کی واردت لگے لیکن وہاں پہ وہ چونگے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں آپ کو ریکی دیتا ہوں اور یہ اس وقت ریکی بھی اس نے دی اس دن جمعے سے پہلے اور اس کے بعد جائے وقوع پہ موجود رہا اور اس کے بعد ایک نیریٹیو بیلڈ کرتا رہا کہ شاید پی ٹی آئی کے حامی تھے پی ٹی آئی چھڑوانے کے لیے کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور یہ ایک پورا نیریٹیو بیلڈی کرتا رہا اور بہت سے لوگ کو اس نے انٹریوی دیا بلکہ میرے بہت عزیز دوست ہیں زین ان کے ساتھ بھی میں نے خواہد اس کا انٹریوی ہوا اور اس نے خود جنازہ بھی پڑھایا اور وہاں پہ بڑے اچھے انداز میں باتچیت کرتا رہا لیکن آج کل جب بھی کوئی ہائی پرفائل مرڈر ہوتا ہے یہ پولیس سی آئی اے یہاں پہ جو ہے اپریسیشن کی مستحق ہے یہ سب سے پہلے ان کے قریبی رشتہ داروں کو کھنگالتے ہیں کہ کئی کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے ایٹی پرسنٹ معاملات میں آپ کو کھڑا وہیں سے مل جاتا ہے اور ریکارڈ ٹائم میں سی آئی اے نے یہ تمام تر جو انویسیگیشن دی کمپلیٹ کی ان کے بیٹے کو ریسٹ کیا اور اس سے تمام تر جو حقائق تھے وہ نکلوائے اور اب تک کی اپ ڈیٹس کے مطابق جو یہ شوٹر سے یہ بھی ویہاری سے گرفتار ہو چکی ہے شہریار بھی زرحراست ہے وہ جو خاتون تھیں انہیں بھی شاملے جو تفتیش کیا گیا لیکن ابھی تک وہ اس میں ملوث نہیں پائے گئیں بہرحال سی آئی اے کو اپریسیشن دینی پڑے گی اور ڈاکٹر شاہی صاحب کے لیے ایک بار پھر سے دعائے مغفرت کریں کس غم کے عالم میں وہ باپ نے یہ جہانے فانی چھوڑا ہوگا کہ جس کے اپنے بیٹے نے جس کے لیے اس نے تیرہ کروڑ کی گاڑی منگوار رکھی تھی اور اس کو پانچ لاکھ رویہ مہانہ دیتا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کو اپنا بزنس دے دوں تاکہ اس کا فیوچر بنجھے اس کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے ڈاکٹر شاہی صاحب کو کیسا لگ رہا ہوگا اور اس سے بڑی مشکل ان کی روخ پہ تب گزری ہوگی کہ جب وہی بدبخت بیٹا ان کا جنازہ پر آکے وہاں پہ کہانیاں سنا رہا تھا بہرحال ابھی تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجئے اجازت مزید جو حقائق سامنے آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ابھی تک کے لیے اجازت اللہ حافظ